ناظرین اب تک آپ کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر اور اس ارزے پاک کے دشمنوں کا صفایہ کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے پندرہ سو پچاسی افسران اور اہلکار اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں آج ہی کے روز دوہزار سترہ میں سانہیں چیرنگ کروس پیش آیا تھا اس روز شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والوں میں ایک نام ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائٹ احمد مبین کا تھا آئیے احمد مبین شہید کی والدہ سے جانتے ہیں ان کی کچھ یادیں کچھ باتیں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہیں یہ تو اس کی بڑی خوش نصیبی ہے اور میری بھی خوش نصیبی ہے کہ مجھے اپنے خدا نے ایسا بیٹا دیا جسے نام پر کسی کو بھی دیں گے کوئی اتنے لوگ سے لیکن جو عزت خدا نے مبین کو دیئے اس کے خاندان کو دیئے اس کے بارے وہ کسی کو بھی دیں گے میں اس کے بیٹے کو کہتی ہوں نا وہ کبھی دوش میں آتا ہے دادو مجھے بابا کی باتیں بتاؤ تو میں کہتی ہوں بیٹے بتاتی ہوں پھر میں اس کو کہتی ہوں بیٹے بابا نے تو بڑا نام پیدا کیا آپ نے اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ مبین کی اولاد ایک سایا تھا سر کے اوپر چھت تھی وہ چھت تھی وہ چھت تھی کیا چھت تھی ہوں سے کہو نمناک نہ ہوں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں ان کو کیا بنے گا اس رجے باتر کی خاتر جب سرباندھ کا پنجا نکلے تھے آدھا سے ایک دن پہلے بھی کوئی کچھ نے مارا سا اس لڑکے کو تو اس نے کہا میرے بچے کو مارا کیوں میری ڈیوٹری ہے یہ میری اعلات کی طرح ہے میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بچے کو اس طرح کو مارے پوری رات ہوں گے کبھی یہ باہر جا رہا ہے یہ تو میں بتا دوں کہ اگر ناجائز اگر اس نے میرے بچے بندے کو مارا میں ان کو چھوڑوں گا کیونکہ ساری راہ جاتا رہا وہ لون میں بیٹھی کناشی پڑھے اس کا انتظار من کا یہ نکل کے آیا ہمیں بانکہ مبین ہے ہمیں ساری راہ جاگا ہوں وہ آنکھ میں ہی لگ گئی اچھا خدا آپ میں نے کبھی یہ نہیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہا تھا تیرے سور اس دن میں مہ سے کہا جا اللہ تینو اللہ دسپورت کیتا ہے موسیقی یاد رکھو کہ مبین جیسے بیٹے پیدا ہوتے رہیں گے وہ تم لوگوں کو گمارتے رہیں گے خدا کا خوف کریں اگر وہ مسلمان ہیں اور کسی مسلمان وہاں کا دودھ پیا ہوا تو اس ہی کی لاج نہیں خدا کے خوف تجھنے اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے کچھ خدا کا خوف ہی نہیں ویسی یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ کیسے مسلمان ہیں جو دیس پہ جانے ہار گئے وہ زندہ پہ وہ زندہ ہے کہتا تھا جو رات خبر میں آنی ہے وہ تو آنی آنی ہے تو کیوں ہم ڈاڑ کے اندر بانتے ہیں اور یہ جب پولیس میں جانا اور فوج میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی بڑا دلگردے کا کام ہوتا ہے ماں باپ کو ماں کو اپنے بیٹے کو نکالنا گھر سے دس بیٹے بھی ہوتے زیادہ ہوتے میں ان کو بھی قربان کا دیتی شمال کے لئے